اسلام علیکم ایبیوان میرہا ہے تو کل کی صرف اور محنت کے بعد پیشی نظر ہے پی ٹی ایم پی ٹی ایم کے اس دن میں ہی مجھے لگتا ہے پورے سکول میں سب سے پہلے آئی تھی کیونکہ میرا کام بہت پرننگ تھا تو اس لیے مجھے جلدی آنا پڑا میری کلاس کے کل آپ نے حالات چیک کیے ہی تھے مگر آج میری کلاس بہت زیادہ سافت تھی میں نے یہ پی ٹی ایم کا بارڈ بھی باہی رکھوانا تھا تو میں آیا جی کر دھونے باہر چلے گی اس پہلے مجھے یاد آیا کہ میم نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوگ انہیں گھر سے گلدستہ لے کر آنا ہے تاکہ اب وہ آپ لوگ اپنی کلاس میں ایزا دیکوریشن پیس رکھیں پر میرے گھر میں تو تھا نہیں اس لیے میں نے وہاں سے فریش فلاور توڑ کر اپنی کلاس میں ایسے دیکوریٹ کر کے رکھ دی ہے جس سے میری کلاس مہکتی رہی تھی پھولوں سے اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا بارڈ باہی رکھوا دیا آیا جی سے اور یہ کرٹنز بہت زیادہ پیار رہے تھے دیکوریشن واقعی بہت پیاری تھی تو یہ وہ بارڈ ہے جس پہ ہم نے سرطور محنت کی تھی اور اس کی نمائش کے لیے ہم نے اس کو باہی رکھوا دیا دیکوریشن سارے تیچروں نے بہت پیاری کی تھی مجھے یہ پرسنلی یہ سٹیرز بہت پسند آئی تھی جو یہ دیکوریٹ کی گئی تھی تو میں دوبارہ سے اپنی کلاس میں آگئی کیونکہ پیارنٹس کافی آ جا رہے تھے تو میرا وہاں موجود ہونا بہت ضروری تھا تو جیسے ہی پیارنٹس کا رش ختم ہوتا تھا میں اپنی پکچرز کھچمانے باہر چلی جاتی تھی اپنا فوٹو شیٹ کمپلیٹ کروا کے ہم پھر پیارنٹس کا انتظار کر رہے تھے مگر پیارنٹس ہی نہیں آ رہے تھے دیکھیں ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم پیارنٹس کا انتظار کر رہے تھے مگر پیارنٹس بہت زیادہ ہی لیٹ آ رہے تھے تو کافی پیارنٹس مجھے ریمارکس دیکھے گئے تھے میں آپ کو دکھاتی ہوں جس میں میری طریفہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے سیکریس پائے ہیں اور تیچر ویری کوپریٹیو ایکسلنٹ ورک اور بہت زیادہ جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ کوئی بھی اپریشیٹ کرے ویسے انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ تھکے تھے مگر یہ دیکھ دیکھ کے تھوڑی سی جان میں جان آئی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سکول والوں کی طرف سے ہے تو آپ لوگ بلکل گلس سوچ رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پیسے جمع کر رہا تھے جمع بھی نہیں کہہ سکتے انہوں نے ہم سے لیے تھے تو ادھر میں نے اپنی دوستوں کی جگہ رکھی ہوئی تھی کیونکہ وہ مجھے کہہ کے گئی تھی اگر تم نے میری جگہ نہیں رکھی تو میں نے تم سے بات نہیں کرنی ہم کافی زیادہ تھک چکے تھے آج اور کھانے کا انتظار کرتے کرتے آج ہمیں دو بچ چکے تھے تو آہستہ آہستہ انہوں نے پلیٹیں رکھی بوٹلز رکھی تھوڑی سیدھ تو جیسی کھانا آیا ہمیں بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی مگر اگر میں کھانے کا ریویو کروں تو کھانا تیسٹ لیس تھا اندر سے فیل آرہا تھا ہمارے پیسے بیسٹ ہوگے مگر اسی کھانے کے ساتھ ہمارا بلوگ ختم ہوتا ہے لائک اور انسسکر کیجئے گا با با اللہ حافظ